اسلام علیکم فرینڈز ہاں جائے نیو ویڈے گو ساتھ تو آج آپ کے لئے بہت انٹریسٹنگ ویڈیو لے کریں جس کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں کہ وارٹر پاپ کے اندر اگر آپ کی پانی کا لیکیج کا مسئلہ ہے تو کس طرح سے ہم اسے حل کریں گے اس کے اندر میکنیکل سیل ہوتی ہے اسے چینج کرنا پڑتے ہیں تو جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح اس کو چینج کرنا ہے تو اگلا جو ڈوم ہوتا ہے موٹر کا ٹاپا وہ ہم کھول چکے ہیں اس کے پیچ اور اس کے بعد اس کے اندر آ جاتا ہے یہ سموکر پلاسٹیک کا موٹر کے اندر لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں پیچ اس کے آر ایڈی کھول کے رکھ چکا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لیندھی نہ ہو جائے جلدی سے ویڈیو کو ہم مکمل کر لیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں امپیلر کی طرف اس امپیلر کے اندر ہماری مکینیکل سیل فٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے اوپن کر لینا پیچھے سے نیج ڈالیں گے آگے سے اس نمبر کا اس کو چابی پانا لگا کے ہم اس کو اوپن کر لیں گے یہ دکھیں آپ کے سامنے یہ ہم نے امپیلر کو اوپن کر لیا اور یہ اس کے اندر ہوتی ہے جی مکینیکل سیل ہماری مکینیکل سیل کے اندر ہی مین پرابلم ہے جس طرح سے ہماری موٹر کی جو شافر ہے اس کے پاس پانی لیک ہوتا ہے یہ دکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو ہلکا ساتھ لگایا تو یہ مکینیکل سیل ہماری ڈیمیج ہے جس وجہ سے یہ علیدہ ہو گئی ہے باڈی کے ساتھ سے تو اس کو ہم چینج کرنے والے ہیں اس امپیلر کے اندر امپیلر کی کنڈیشن آپ نے دیکھنی ہے یہ جو فین ہوتا ہے جو پانی کو پش کرتا ہے موٹر کے اندر سے پانی کھیچتا ہے باہر اس کو امپیلر فین کہتے ہیں تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی کنڈیشن کس طرح کے اگر تو امپیلر آپ کا صحیح ہے تو آپ اس کے اندر سے خالی یہ جو مکینیکل سیل ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں otherwise آپ کو یہ پورا امپیلر ہی چینج کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ مکینیکل سیل آگی ہے جی تو اس مکینیکل سیل کو ہم اس کے اندر فٹ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مکینیکل سیل دکھا دیتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں یہ ایک شافٹ ملتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ گولڈ رنگ جو ہے نا شافٹ کے اندر جائے گا اس طرح سے شافٹ اس کے اندر سے گزرتی ہے اور یہ امپیلر جو ہے نا اس کے ساتھ لگ کے یہ سیل تو یہ پنکھیں کے اندر ٹائٹ ہوئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے کے ساتھ ہم نے یہ مکینیکل سیل کو اس کے اوپر بٹھا لینا تو سب سے پہلے پرانی سیل کو اندر سے نکالنا پھر وہ لگے گی اچھا جی فرنس تو آ جاتے ہیں نیم پیلر کی طرف وہ جو امپیلر تھا وہ تھوڑا سا ڈیمی جو گیا تھا وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں پیلر میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں پیلر سیم ہوتے ہیں یہ چل چل کے جو ہے نا اس کے پر زنگ لگ گیا یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ ہے نا اس کی ٹوٹ گئی ہے اس کو تھوڑا سا اس کو کھولنے کی سیل کو نکالنے کی کشت کی ہے اور وہ امپیلر جو ہے نا کافی ویک ہو چکا تھا جس طرح سے اس کی وہ سائیڈ ٹوٹ گئی ہے تو اب ہم اس کے جو نیا امپیلر اس کے اندر ہم اس سیل کو فٹ کریں گے اور ہماری یہ سیل جو پراپر طریقے سے فٹ ہو جائے گے تو انشاءاللہ پانی کے لی کے جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی یہ دیکھیں جی یہ جو اس کی بیس بنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے اس میکینیکل سیل کو رکھنا ہے یہ تھوڑی سی ٹائٹ ہوتی ہے آپ نے کسی چیز کا سہارا لیتے ہوئے جو اس کے اوپر اچھی طرح سے فٹ آجائے اس کے ساتھ کسی سے چوڑ لگانی ہے تو یہ آپ کی سیل جو ہے نا اچھی طرح سے اس کے اندر فٹ ہو جائے گی بیٹ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس سیل کو بٹھا لینا اوپر میں ہر سائٹ سے اسے چوڑ لگا رہا ہوں تھا کہ پروپر طریقے سے سیل جو ہماری فٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی ہماری سیل اچھی طرح سے بیٹھ گئی اوپر اب اس جو شافٹ ہے نا یہ موٹر کی شافٹ ہے اس کے ساتھ جو اندر یہ پتھر والی سیل لگی ہوتی ہے اگر تو وہ آپ کی خراب ہے تو پھر آپ چین کریں درواز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری سیل اوپر اچھی طرح سے فٹ ہوگی اس کا سپرنگ کو ہم تھوڑا سا پوش کر کے دیکھ لیں گے کہ سپرنگ کا کیا رزلٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ شافٹ کے اوپر ہم جلدی سے سیل کو لگا دیں گے تھوڑا سا موبلل لگا رہا ہوں تھاں کے جو انا تھوڑا سا اچھے طریقے سے لوز نیس طریقے کے ساتھ ہمارا یہ پنکھا جو اوپر ٹائٹ ہو جائے یہ دیکھیں جہاں ہم نے اس کے اوپر ٹائٹ کر دیا تو اب اس کے بعد جو ہم نے سموکر کھولا تھا وہ لگائیں گے اور اوپر کا ڈوم لگائیں گے تو ہماری موٹر تقریبا فٹ ہے یہ دیکھیں یہ سموکر اسے کہتے ہیں پلاسٹیک ہے یہ سموکر لگائیں گے اور اس کے بعد اوپر کا ٹھپا لگائیں ہماری موٹر فٹ ہو چکی ہے اور اس کی لیکج بند ہو گیا ملیں آگے نیکس میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات